جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی بیوٹی آف پاکستان نائنٹی نائن میں اس وقت موجود ہوں تکیپور گاؤں سرحدی گاؤں ہیں پاکستان کا جو سننے میں آیا ہے بزرگوں سے یہاں سنایا ہے کہ تیرہ سو سال پہلے یہاں پہ شہر تھا یا آبادی تھی یا گاؤں تھا جلال آباد کے نام سے اس وقت کا جو راجہ تھا مہراجہ تھا جو ظلم کرتا تھا جو جبر کرتا تھا اس کی وجہ سے یہ بستی یہ شہر یہ گاؤں غرق ہو گیا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس شہر آبادی اس گاؤں کی طرف جو اب قبرستان کا منزل پیش کر رہی ہے یہ جلال آباد شہر یہ جو اب قبرستان کا نظارہ پیش کر رہی ہے یہ غالباً میرے اندازے کے مطابق تکیپور جو گاؤں ہیں اس سے کوئی پندرہ بیس فٹ کی ہائٹ پہ ہو گا یہ ہم ہائٹ کی طرف جا رہے ہیں سامنے کی طرف جو کھیت ہیں کیمرہ میں نے آپ کو دکھائے گا کافی گہرائی میں ہیں تو ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں جی جلال آباد شہر جو تیرہ سو سال پہلے یہ غرق ہوا اب یہ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے یہ قبرستان ہے سارا تو چلتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی یہاں پہ دوست کوئی ساتھی ملا تو ان سے بھی گفتگو کریں گے میرا کیمرہ میں نے آپ کو مکمل کوشش کرے گا پورا ویو ہائٹ پہ آگئے ہیں ہم اس وقت کم سو کم زیادہ سے زیادہ سات سے آٹھ فٹ کی ہائٹ پہ ہیں ابھی ہم نے مزید اوپر کو جانا ہے سامنے جو قبرستان کا حصہ ہے وہ کافی ہم انچائی پہ ہیں وہ گہرائی پہ ہے تو آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جلال آباد شہر جو کہ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے سننے میں آیا تھا کہ تھوڑا عرصہ پہلے تک یہاں پر مٹی کے برطن بارش کے بعد موتی جن لوگوں نے یہاں پہ دیکھے اپنی آنکھوں سے ان سے بھی بات ہوئی تھی یہ کیمرہ میں آپ کو سارے ویوز دکھا رہا ہے کہ جلال آباد شہر اب ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے آخری ارام گاہ سارا قبرستان یہ ہائٹ پہ ہے اور یہاں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ یہ دیکھیں بارش کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا اوپر ہائٹ 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 یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ بارش کے پانی کی وجہ سے یہ آستہ آستہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پہ ایک دوست بیٹھے ہیں اگر وہ بات کرنا چاہیں تو ان سے بات کرتے ہیں آئیے ان کے پاس چلتے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں دوست ان سے بات کرتے ہیں کیا علی جی ہاں جی شکر خدا مندہ تسی سناؤ جی پھیک ہو ہاں جی شکر مالک سیورٹ دے نظارے لے رہے جی ہاں جی بس بیٹھے ساں تپے اچھا اچھا تپچے بیٹھے جی ایتھوں تیرے اینہ لے جی ہاں جی ایتھوں تک ہی پورپینڈے جی میرا علی آسمسی میرا نائے سامنے ذرا بیکھو گے تسی کیمرے لے ہاں جی ہاں جی ذرا سونے نظر آو گے نا کیمرے جی تسی بھی انجوائے کر رہے جی سانو میں لگے ایتھے کنہ کرسا ہو گیا تانو اے سارے سانو سنتالی تو بات ایتھے جدو پارٹیشن ہوئی فرید تھی رہے ویسے ایسی ماجرہاں ہاں جی اندوستان چوئی آئے سا کوالی فائیڈ جی تسی ہاں جی کوالی فائیڈ جی سارا زرا انداز بولن دا اسران لگ رہے زرا دس سو پڑھے لے جی 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 کنیاں پڑھے جی میں سارا آئی ڈیڈ بھی تھرو بکس نینڈ سیمٹی فائیڈ وٹ ایکسیلنٹ تاڑے کو تھوڑی جی معلومات لینہ چاہنے ہیں بے جی زرا تاڑے کو اسی دے پنجابی جی تاڑنا گفتگو کرانگے جی کوئی کال نہیں توسی کوالی فائیڈ جی اسی فارگ فائیڈ ٹھیک ہو گیا جناب ہاں جی کیمرا مین بھی ساڑے ہاس رہنے وہ کوالی فائیڈ اسی فارگ فائیڈ توسی درہ دسو کے سانو اے جگہ دا کی نا ہے اے سر جلالہ بادسی کسے وقت دے بیچ ہے تے تھو اندھا جڑا بادشاہ سی نا او اپنا او دا جڑا کریکٹر سی نا بیڈ کریکٹر سی تو پھر جڑی مثلا کہ کوئی شادی ہوں دی سی نا کسے بچی بچے دی تو بچی جو دو ہوں دی سی نا تو اپنے کال راکھ دا سی نا توسی ادھر بے کھو تاڑی میر پانی او جنابی اللہ او پھر ایتھے نا سواغرات جڑی اپنے کال منودہ سی اے پھر کوئی اللہ دی بندی کوئی خدا دے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوں دے او پھر ایک اللہ لوگ سنو اونا دی بھی بیٹی آئی اونا نے کوشش کی تی بھی یہ نا نالوی میں جڑینا مثلا کہ سواغرات میں منودہ اونا پھر خدا دے گے دعا کیتی تے پھر شہر جڑینا گھر کو گیا جی میں صدوم تے امورا ہوئے اللوت علیہ السلام دے شہر جڑی گھر کوئی سن پھر اس طرح خدا نے او دی دعا نو قبولیا آتے اے جڑا شہر پھر گھر کوئی تسی آج یہ تھے بیٹھے جی تاڑا ممول ہے تھے آن دا کہ ویسے ہی ہاں جی ویسے ہی راؤنڈ لا گیا میرا میں نکلیا سن توپ لگی سی تے باس اس طرح پھر دوستان دنال نکل آیا میں تے او پھر اے تھے آن کے لیڈی تسی ہسٹری دسی ہے راجہ دی اس ظلم و جبر دی وجہ تو کش لالو تسی کیونکہ بیٹری نال چارج ہو نہیں بہت ضروری ہے کیونکہ کش لگے گا تے بیٹری چارج ہوئے گی بیٹری چارج ہوئے گی تے اگے لائٹ دے گی نا ہسی تے لائٹ لائنا ستے ہیں یہ جو تسی دسیہ ہونا دے بارے جسا نو کہ او اے ظلم و جبر کردہ سی او جڑا راجہ سی او دی وجہ تو یہ شعر گھر کو ہے ہاں جی او دی وجہ تو شعر گھر کو ہے او کوئی بھی یہ کہ میں شاعر آدمی ہوں میں اپنی شاعری آپ لکھتا جائے ہم میں میں جس طرح دے شعر عشق مجازی پسند کر دے ہو کہ مارفتی مارفت چھ بڑی گالے میں بڑے بڑے شعر ہے کہ میں لکھے ایسی بدی دے ہوتے میں نا راؤنڈ لایا تے میں ویکھا کہ بدی بڑی واد گئی ہے او پھر میں کاپی پیلسن لی دو شعر لکھے پہلا شعر میں لکھے بے بدی دے کامو اوہ لڑے نے بدی واد دی واد دی واد گئی ہے بدی کردہ پھردہ ملک سارا بدی نیکیانویں چھڑ گئی ہے بدی نالتے لوک پیار کردے بدی بدی چان کے فاب گئی ہے علیہ آسیار نے شعر تیار کی تا بدی واد حدوں بے حد گئی ہے نمبر دوئے دا شعر میں لکھے بدی ویخ کے را بن راز اندہ پر بدی کرنوالا نہیں ہٹ دائے ایک وار چھڑے دی دور کھلی پھر وانگ پتانگ دے کٹ دائے تے جنو کٹ دے وے او اک وری اساں ویخیا نہیں ہو باچ دائے بدی چھڑ لے آس باہر باہر آکھے مزا ہاک دا جو یہ ساچ دائے ٹھیک ہے تا جے تُسی مناسب سمجھو اگلی گفتگو ذرا کھلو کے نہ کری یہ پچھو بھی ویو آجائے گا ٹھیک ہو گیا جناب ٹھیک ہو گیا پلیز سٹینڈ اپ پلیز ٹھیک ہے جناب تے ہون کوئی اسی کھلوتے ہو جی جگہتے ہیں پیار علی بھی تُسی گفتگو کر رہے جے ہاں جی میں یہ دیتے بھی لکھیا بولو فیر او بودی شائر نے ایک لکھیا جی اس دنیا دا چکر بودی اے میں چال دیا رہنہ ہے صبح صویرے نکل کے سور شام نو ٹال دیا رہنہ میں بیکھا بھی یہ تے چال دا رہنہ نہیں یہ تے مک جانہ ہے او تے پھر میں لکھیا اس دنیا دا چکر یارو آخر ایک دن مکنہ ہے وقت دیا نفضانے یارو کدی تے رکنے سب کچھ مٹنا ہے تے کچھ نہیں رہنہ باقی وارو واری بینے ہی پائنے ہیں سب نو مار بلا کی موت دی کوڑی چڑھ کے شہر خموشاں ٹکنا ہے وقت دیا نفضانے یارو کدی تے رکنے جو کچھ بیجے آتھی ہوتے وڈنا ہی پینا ہے اے جہان ہے فانی انہوں چھڑنا ہی پینا ہے موت تو ناسکے جانا کتھے کتھے لکنا ہے وقت دیا نفضانے یارو کدی تے رکنے دل دیا گلہ دل وچ لے کے اتھوں جانا ہے اتھے رہ کے بندے دے بڑے بڑے پلان نے او میری کوٹھی ہوئے میری کار ہوئے منہ لوگ کی اسلامہ کرنے او پھر اتھے پلان گا رہا جانے ہیں او تھے پھر میں لکھیا دل دیا گلہ دل وچ لے کے اتھوں جانا ہے سوچ لے آس زرا ہن تیرا کڑا ٹکانا ہے صدران دے پھولانے پہ کبران تے سکنے وقت دیا نفضانے یارو کدی تے رکنے اوہوی پھولے جڑے ایسی خوشیاں دے بیچے گلہ چپونے آتھا چپونے آتھا اوہوی پھر چادر بنا کے اتھے راہ دینے کبران تے پلنے اوہو پھر آخری میں اداشی لکھیا کہ جو کو جو بیجے آتھے وہ تے وٹنہ ہی پہنا ہے جہان ہے فانی انہوں چھڑنہ ہی پہنا ہے موت تو نہ سکے جانا کتے کتے لکنے وقت دیا نفضانے یارو کدی تے رکنے جنہ جوانی مانی جگویچ بڑھ چڑھ کے پھر پہ گا پشتونا آگویچ سڑ سڑ کے آخر وہاں گے لے آس دے پہنا چکنا ہے وقت دیا نفضانے یارو کدی ترکنے بہت خوب ہو گیا جی پنجابی سنننا لے بھی تا نو سنننگا جے 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 اردو بولنا لے اردو سنننا لے بھی تا نو سنننگا جے 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 کو گوراوے اہلوے او تا نو سنننا چاہے تھے کوئی انگلیش چھے کو جھے کب ہو گے کوئی دو چار بول انگلیش دے بھی چھے او میں لکھیا جی چلو جی ساڑے تھے اتا ہوں دی لنگ گیا تسی کی کیا ٹھیک ہے تسی ہوں سانو اے دسو جے جے کہ اے جڑا شہر ہے افصل جڑا ٹاپا کے ساڑا تسی کدی آئے ہو وہ اے تھے کدی کوئی چیز ملی ہوئے ہاں جی اے تھے بڑیاں چیزہ مل دیاں سینک بڑے مل جان دیاں دیسا اور بڑیاں چیزہ اتھو نکل دیاں سا او پر او وقت دے نال سی ہونا او دوں اسی بھی چھوٹے چھوٹے ساں جدو نکل دیاں دیسا ہے درنو کوئی برتن نکل دیاں دیسا نا اور چیزہ بڑے ناکہ بڑے نکل دیسا نا ہاں جی اسی آئے ہیں کافی ہائیٹے جی 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 سٹیپ بائی سٹیپ پہ اے کی ختم اندھا جا رہے ہیں بارش دی وجہ آہو جی اندھا بارش دی وجہ نہ لیتے کافی ڈھون ہو گیا بڑا اچھا ہوں دسی سارے اور کیونکہ ہسی تے ویکھا تھے بڑیاں ٹھیک ریاں تھے بڑے بڑے پتھر نکل دیاں سیٹاں نکل دیاں تباہ ہو گیا اندھے آہو اکھو نا ساری جگہ کے ارلی ہے لوگاں نے انہیں آبادی دے ویچا گیا دے آبادی چھوٹے پھر جدے جدے نہ آئی ہونا پھر قبرستان جڑا وہ اندھی کوشش کر لی اے قبرستان جڑا ہے جی جی تاڑی ہوش تو پدائش تو پہلے دا ہے کہ ہوں پہلے دا جی کدیم زمانے دا ہے ہاں ہی کدیمی ہے جی کیونکہ میری بھی ناڑ دی پدائش ہے تے انہوں دا مامی بے کھنڈ دیاں لیکن ساڑے بڑیاں تمہیں پہلے ہوں دا ہے بہت پرانا ہے بڑے سانو دا آدھے اندھے سی بھی آگال سے تے جایا باد سی ساڑی مبادہ بڑا شکریہ سانو دے کوئی انگلیش چھے کہنا نہیں اندھا نہیں تے اسی بھی تانو کہی آئی کان لاب یو مور دین انی بوڈی آہ تینکو سار واری مل سو آہ پیس بی اپن ہم تھانکو آہ جی ویشو گوڑ لک تسی سانو گائیڈ کیتا تاڑی مبادہ بہت بہت شکریہ لو جی گفتگو تسان سونی چاہ سے تے شاید تانو سون کے آوے یا نہ آوے سانو چاہ سے ضرور ہے نال لال رہنا ہاں جی ہاں جی ہی اگے بھی الے جانا ہے تے پیشان ہی اٹنا ٹھیک ہے جناب سجدہ نو بھی کہہ رہے ہیں نا جو پیشان ہی اٹ جان گے دے پھر دو ذرا چاس ختم ہو جائے گی نا ریل چال دی پہئی ہے کیا بات ہے جی تسی ساڑے نال رہنا ٹھیک ہے تے تانو بڑا مزہ آئے گا اگلی ویڈیو آستے تسی جلال آباد جیڑا شہر گھر کو اوٹھوں سانو اجازت دے ہو جیڑا سرحدی گاؤں میں پاکستان دا اگلی ویڈیو آستے اپنا بہت سارا خیال رکھنا رب رکھا لین جی ہم آپ کو ذرا تھوڑا سا کیونکہ یہ قدیم زمانے کا یہ سارا قبرستان ہے جلال آباد شہر جو گھرک ہوا یہاں سے اب اترائی ہے پہلے وہاں سے چڑھائی تھی اب یہاں سے اترائی ہے صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آگے تھوڑا سا چلتے ہیں بڑا ڈوینچر ہے یہ بھی ہے تھوڑا سا مشکل آپ کو صرف اتنا دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں کتنی گہر آئی ہے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کوشش کرتے ہیں درخت بھی ہیں کانٹے بھی ہیں ذرا تھوڑی سی اتیات کا بھی مظاہرہ کرنا ہے ہم نے تو ہم کیمرامین آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں بارال اتنا آسان نہیں تھا کوشش کی ہے ہم آئے ہیں ہم اس وقت کیمرامین سے پوچھتے ہیں کوئی دس سے بارہ فٹ ہائٹ پہ ہیں بیس سے پچیس فٹ کی ہائٹ پہ ہیں جی حالانکہ یہ اترائی ہے جہاں پہلے ہم نے گفتگو کی ایک دو سے وہ اس سے ہائٹ پہ ہے تو یہ سامنے آپ کو ایک چھوٹا سا یہ بنا ہوا ہے یہ کمرہ ہے کوئی دیرہ ٹیپ بنا ہوا ہے وہ بھی ہائٹ پہ ہے باقی یہ ساری گہر آئی ہے یہ کھیت جو ہیں ساری گہر آئی ہے تو یہ اسی شہر کا حصہ ہے جلال آباد کا یہ تین حصوں میں تقسیم ہے تو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی معلومات دیں گے آپ نے رہنا ہمارے ساتھ ہے جانا کہی نہیں ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے لین جی یہ آپ کو آخری جو حصہ ہے اس کا وہ ہم دکھا رہے ہیں یہ سامنے کی طرف اس سیڈ پہ بھی کیمرامین آپ کو دکھائے گا ہم کہتے ہیں کہ مکمل آپ تک معلومات مکمل پہنچے یہ ساری ہم انچائی پہ ہیں اور یہ سامنے جو قبریں ہیں یہاں سے نیچے اترنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل زمین کے ساتھ ہیں کہ یہ شہر حد نگاہ وسیع ہوگا کیمرامین آپ کو دکھا رہا ہے تو ہم کافی ہائٹ پہ ہیں اس وقت بہت زیادہ ہائٹ پہ ہیں کوئی دو تین دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھنے سامنے سبز پرچم بھی لگا ہوا ہے دو تین دوست نظر آ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر انہوں نے گفتگو کی کیونکہ کیمرے کے سامنے بات کوئی بھی نہیں کرتا تو کوشش کرتے ہیں ان سے گفتگو کریں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال جناب ٹھیک ہے کین آیا آپنا محمد فاروق فاروق بھئی یہ تھے دی رہنے آلے جی ہاں جی کیڑی جگہ تکیپو وہ کیڑی سیڈ آپ پینڈے آ تکیپو اچھا نال یہ تھا دے مقامی جی کنی کمبر تھا ڈی عمر ہے تی چووی سال تی چووی سال تھے خیر نہ بیٹھے یہ قبرستان کرتے ہیں کوئی گلنی خیر ہے کوئی گلنی نہیں چاہتے ہیں دا کوئی گولا دستا سال تو باری چاہ میں احی چینے ہیں کہ جلالاباد مجھے یہ دے ہیں یہ دے ہیں دوستا نا گل وいただی جلالاباد یہ دے ہیں جلالاباد شہر سے چھوٹے ہیں تو بارش بورش ہوں دی ہی ناگ نکل دے سی تیڑے ہوں دن مٹی دے بھرتن جی جی وہ نکل دے سی اور کافی چیزیں نکل دی ہیں وہاں سب ختم ہو گیا یہ کافی بڑا سی دے ہوں دے پیڑی بانگی یہ تے چھوٹا رایا گیا ہے اچھا یعنی کہ حقیقت اگے بھی ساڑی گفتگو ہوئی ہے انہاں کیا جی کو راجہ سی ادھا ہونا گال سنا یہ بلکل ٹھیک ہے دا مقصد ہاں جی ہاں جی انجی یہ گال ہے یہ بادشاہ ہی کوئی تے وہ شادی اندیزی نا تے پہلی رات راکھتا دے کور تے بادشاہ کوئی سید آدھی ہی اللہ دی نیک مندی تے انہاں را بگ دعا کیتی تے گرک ہو گیا شہر دو تین دوستانا گال ہوئی ہونا تقریب بنے ہوئی گفتگو کی تھی سب سمجھو تا سو ہی سانو دس ہو گیا ہی ہوتے جائیے دے ٹھیک وہ کازاں کی تانو لو جی اور ایک کام بان گیا جی کیمرا مین بھی خوش ہو گیا جی چلو ایڈی دور آئے ہیں بارڈر دے بلکل نیڑے آئے ہیں بند گوبی ویکھی مونگرے ویکھے گوبی ویکھی حاسدے وقت دے دوست ویکھے کو کھل کھلوں دے نے کو حاسدے نے چلو اپنی اپنی موجہ ہارے گا دی فروغ بھائی سانو لے گے چلنے گے جی ایک کنے ہی سیسا نے اس شہر دے گو پتا یہ تینے شہر سیئے تھے اچھا تینے شہر خان جی لو جی چلنے گے فروغ بھائی دے نال جی اگر اینا ٹائم دیتا تھے اسی تانو اوہی جیڑا ایس شہر دا ایسا جی تھے دیوار نکلی اوہی بھاوہا نال لے نا کے دینا جانا رب رکھا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دی بیوٹی آف پاکستان نائنٹی نائن میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان آج ہم سرحدی گاؤں تخیپر جو آج سے کچھ تیرہ سو سال پہلے جلال آباد کے نام سے یہ شہر جانا جاتا تھا جو راجہ مہ راجہ تھا اس وقت کا آپ نے پہلے ویڈیو میں ساری گفتگو سنی یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے یہ بہت بڑا ایک ایری ہے اگر پورا دن بھی لگایا نا تو کوریج نہیں کر سکتے یہ چند حصوں میں ہم نے آپ کو دکھایا یہ بلکل بارڈر کے قریب ہے سرحدی ایری ہے اگر کیمرہ میں آپ کو زوم کر کے دکھائے گا تو میرے یہ سامنے بلکل بلکل سامنے آپ کو کیمرہ میں اگر آگے جا کے دکھائے تو پاکستانی فلیگ جو ہے سبز خلالی پرچم بارڈر پہ وگا بارڈر پہ وہ نظر آ رہا ہوگا یہ سارے کھیت ہرے برے کھیت ہیں سارے یہ اسی جلال آباد شہر کا حصہ ہے تھوڑا سا آپ کو مزید دکھاتے چلیں یہ سارا حصہ اسی جلال آباد شہر کا جو تین حصے ہیں اس میں سے ہم نے یہ دوسرے حصے پہ آئے ہیں یہ بھی ہائٹ پہ ہے سامنے سورج ہے مگر ہم آپ کو دکھائیں گے ذرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ جہاں سے ہم واپس آئے ہیں پہلا جو مقام تھا ہے جلال آباد شہر کا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے تو وہ سامنے وہ ایک چھوٹا سا جو جزیرہ نظر آ رہا ہے وہ پہلے حصے میں جو ہم نے آپ کے لئے کورج کی وہ تھا دوسرا ایک یہ سامنے ایک چھوٹی سی ڈیری نظر آ رہی ہے یہ ہے یہاں پہ آج سے دو تین ماہ پہلے کھتی باڑی کے دوران دیوار نکلی تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے تو یہ بہت بڑا ایک شہر تھا یہ جلال آباد جو راجہ اس وقت کا جو جابر تھا اس وقت کا جو حکمران تھا جو ظلم و جبر کرتا تھا لوگوں پہ خاص طور پہ ہواتین پہ تو اللہ کا عذاب اللہ کے نیک بندوں کی دعاوں کی وجہ سے ہوا تو یہ ہائٹ پہ ہم کیمرامین آپ کو دکھایا گا یہ چار دیواری ہوگی یہ ہاتھوں کی ٹھیک ہے ہم کافی ہائٹ پہ ہیں یہ سارا آپ کو ویوز جو ہے کیمرامین دکھا رہا ہے تو یہ آخری آرام گاہ ہے قبرستان ہے یہاں پہ سیم وہی جو وہاں پہ ہے عیدگاہ بھی بنی ہوئی ہے یہاں پہ جنازگاہ جیسے کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے تو آج کے لئے ہم نے کوشش کی چار پانچ دن سے طبیعت بھی کافی نساز تھی آج اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے فضل سے حمد دی تو کوشش کی کہ آج سرحدی گاؤں تخیپر جو جلال آباد کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں پر آ کر آپ کے لئے کوشش کی اچھی سی پیاری سی خوبصورت سی ویڈیو اور اچھا ذہن آپ کے مائنڈ کو کھولنے کے لئے آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لئے آپ تک یہ معلومات ہم فرام کر رہے ہیں ہمیں اگلی ویڈیو کے لئے جلال آباد شہر تکیپر سرحدی گاؤں پاکستان کا وہاں سے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ لین جی اس وقت ہم جلال آباد شہر تکیپر سے اب واپسی کی طرف جا رہے ہیں کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ سارا جلال آباد شہر ہی تھا سارا ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑا رکبہ ہے اب تو ہم بائیک پہ جا رہے ہیں تو ساتھ یہ کبرج کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت دہات کے رئیے ویسے بھی خوبصورت ہیں مگر بڑا مزہ آیا اب یہ اس وقت ہم ہمارا جو ہے کھیتوں میں سے گزر ہوگا کھیتوں سے گزرنے لگے ہیں کھیتوں میں سے گزر رہے ہیں ہم بائیک کو کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کھیت ہی کھیت ہیں اب یہ تیسرا حصہ سامنے آگیا ہے اس جلال آباد شہر کا یہ بھی اسی شہر کا حصہ ہے کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے جلال آباد شہر کا یہ حصہ ہے یہ کتنی انچائی پہ ہے یہ دیکھیں یہ ویلج ایریا سارا گاؤں کا ایریا نہایت خوبصورت ایریا یہ اور کافی بڑا یہ حقیقت یہ ہی ہے یہ آج سے تیرہ سو سال پہلے بہت بڑا شہر ہوگا یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک و شباد نہیں ہے ہم نے جب وزٹ کیا تو ہمیں پھر ہی معلوم ہوا کہ یہ واقعی شہر ہوگا اس زمانے میں اس دور میں یہ شہر ہوگا آپ دیکھیں چاروں طرف دیکھیں ذرا خوبصورتی دیکھیں ہرے برے کھیت ہیں اب ہم واپسی کی طرف کیونکہ یہ بورڈر ایریا ہے سرحدی ایریا سارا یہ سرسوں کا غالباً ساگ لگا ہوا سامنے بنانا اکیلے کے درخت ہیں یہ چھوٹا سا بڑا خوبصورت سا ڈھیرہ بنا ہوا ہے تو ہم اب واپسی کی طرف پہلے اپنی منزل کی طرف اب واپس اپنے گھر کی طرف سویل سویل بھئی اپنا ہی ایک نظارہ ہے گاؤں کا حقیقت پوچھے تو مجھے تو آج بہت مزا آیا جی خبرج کا بھی مزا آیا اور یہاں پہ آکے بڑا ہی مزا آیا ہے ریزن کیا اس کی نیچر کے قریب تھے آج بلکل گاؤں کی زندگی کا اپنے ہی ایک مزا ہے یہ ٹرولی جا رہی آگے یہاں سے کروس کریں گے سویل بھئی سب سے بڑی بات پولوشن نہیں ہے سامنے ہنٹوں کا بٹھا ہے کیمرا میں دکھائیں گے ہنٹوں کا بٹھا ہے دیکھیں کون سا ٹریفر کا زیادہ رش ہوتا ہے اس لئے پولوشن نہیں ہے اگر میں یہ دیکھیں میں آپ کو آسمان دکھا رہا رہا ہم پر کون ساف سترہ ہے یہ دیکھیں ادھر آپ کوئی لیسن کے کھیت بلکل لیسن لگا ہوا تھا بند کو بھی دیکھی ہے وہ مومری کے کھیت تھے وہ دیکھے ہیں اور اصل جو نظارہ گاؤں کا اب آئے گا یہ دیکھیں یہ جو بلڈنگیں تیار ہوتی ہیں جو پلازے تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میند کی جاتی ہے اینڈ کو تیار کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اینڈ تیار ہوتی ہے یہ بٹھے کے پاس سے گزر رہے ہیں تو بٹھے کے جو مزدور ہیں وہ کام کر رہے ہیں بچے چھوٹے بڑے یہ دیکھیں برحل اب آپ کو نزدیک سے دکھائیں گے یہ اینڈوں کا یہ بٹھا جو ہے کس طریقے سے کچھی اینڈ کو لگایا جاتا ہے تو پھر آگ غالبن جلائی جاتی ہے تو ایک اینڈ تیار ہوتی ہے کتنے سسٹم اور پروسز میں سے گزر کر مٹی کی اینڈ بنتی ہے ہم آپ سے اگلی ویڈیو کے لیے اب یہاں سے اجازہ چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آج آپ کے لیے جلال آباد شہر ہم آئے تھے آپ کے لیے خوبصورت ویڈیو بنائی اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ